نادر کے سکھ ظاہرین کا قافلہ پاکستان اور کشمیر ہوتے ہوئے واپس نادر پہنچ گیا ہے گرودوارہ گیٹ نمبر چار کے ساکین اور نادر کے مشہور سوشل ورکر سردار گروہ بخش سنگھ چتری سنگھ بھنگوئی پچھلے کئی برسوں سے ملک اور بیرون ملک واقع مختلف گرودواروں اور مذہبی مقامات کے درشن کے لیے عقیدت مندوں کے جتھے لے جا رہے ہیں اب تک انہوں نے نادر اور دیگر مقامات کے سینکڑوں عقیدت مندوں کے ساتھ بھارت کے علاوہ پاکستان مگلہ دیش اور سری لنکا کے کئی دورے کیے ہیں سردار گروہ بخش سنگھ بھنگوئی نے اب تک پاکستان کے گرودواروں کی متعدد مرتبہ زیارت کی ہے سات اپریل کو سردار گروہ بخش سنگھ بھنگوئی کی قیادت میں نادر سے ظاہرین کا بارہوہ قافلہ پاکستان کے لیے روانہ ہوا تھا اپنے اس دورے میں ان یادریوں نے سری ننکانہ صاحب گرودوارے کے علاوہ پاکستان میں واقع مختلف گرودواروں اور مذہبی مقامات کی درشن کیے اپنے کامیاب اور پر امن پاکستان دورے کے بعد سردار گروہ بخش سنگھ بھنگوئی کی قیادت میں مرد و خواتین پر مشتمی لیے قافلہ سچکنڈ ایکسپریس کے ذریعے نادر واپس پہنچا نادر ریلویسٹیشن پر ان یادریوں کا پرجوش استقبال کیا گیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گروہ بخش سنگھ بھنگوئی نے اپنے دورے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کافی خوشی وہ مسررت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اسی سال سری گروہ نانک جی مہاراج کے پانچ سو پچاس میں یونم دن پر سری کرتار پور صاحب کے درشن کرنے کے لیے دوبارہ پاکستان کا دورہ کریں گے موسیقی 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 چھوی پاتشاہی کا گردوارہ ہے وہاں کے بھی درشند دیدارے کر کے پھر واپس امرت سر ہو کے آج یہ ناندر پہنچے ہیں پورا جتھا ان کا پورا پاکستان جا کے آیا ہے ایک ایسے محول میں جب آج بھارت اور پاکستان میں بہت تناؤکی ستیتی ہے ایسے ستیتی میں کوئی وہاں پر جانا ہو چیت نہیں سمجھتا پھر بھی یہ ان کا جگر ہے جو اتنے بڑے جتھے کو ساتھ میں لی جا کر اور وہاں پر پورے درشند دیدار کر کے سکر اوپ آئے ہم ان کے عمت کی دعات دیتے ہیں اور ہم بھاگوان سے واہگرو سے پراتنہ کرتی گی ان کو ایسی سیوہ کرنے کا بل بخشے آگے بھی اور بہت سے یاتروں کے اسی طرح لی جا کے درشند کرائے ناندر سے نکل کے امرت سر پاکستان کے سارے گردارے درشند کرائے بھائی میہ میر جی کی جو مجھار مجھچور ہے جنہیں مہاراج نے ہمارے گولڈن ٹیمپل کا نیو رکھایا گیا تھا وہ درگا کے بھی درشند کرائے آگے درشند کرائے اور پھر امرس اور آکے گاڑیاں کر کے شری نگر کشمیر جمہو سب درشند کر کے سکرو بھی ہیں ناندر پہنچیں آج اور سارے ہی ہمارے سیوہ جاہے والے سیوہ کی سب اچھے روح سے آگے جو ہمارا سکھ بھائی جانا چاہتے ہیں وہ تیس آگشت کے پہلے ہمارے پاسپورٹ وغیرہ جمعہ کرا دیں جو جانے کے اچھک ہے اور ہم ان کو بھیجنے کی تحریم ہے سچکن شری حجور صاحب سے لنکانہ صاحب کے پاکستان کے درشن کر کے سنگت آگئی ہے یہاں پہ سچکن حجور صاحب سے سکشانتی سے سب آگئے وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ پر پرابلم ہوئے گی وہاں پہ کچھ بھی ایسے پرابلم نہیں آئی ہمکو وہاں پہ سب اچھا انتظام تو سب اچھا کیا اور سردار گرباک سنگھ بھون گئی انہوں جتھے دار ہے لے کے جانے والے تو انہوں بہت ہی اچھے سے درشن سب کو کرائے اور کسی کو کچھ پرابلم نہیں آئی اور انہوں نے بانگلہ دیش لے کے گئے آترا یہاں سے اور ہمکن ساپ کے بھی ہو گئے ان کے کتنے درشن اور سکرپ یہاں پہ آگیا اور کشمیر کشمیر میں بھی گئے بور رہے تھے یہاں سے جانے والے کی کشمیر میں بہت پرابلم ہوئے گی وہاں پہ دنگے چل رہے تھے نا تو بیسا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ باکی سب اچھے سے درشن ہو گئے وہاں کے بھی